چلتے ہیں آج کی انفرمیشن کی طرف اور آج کی انفرمیشن پہاڑی ایملی کے بارے میں ہے پہاڑی ایملی ٹھیک ہے یہ پہاڑی ایملی ہوتی کیا ہے اور کیسی ہوتی ہے آئیے تحریک دکھاتے ہیں آپ کو یہ اس طرح کی جیسے کہ کیرم کی گوٹ نہیں ہوتی ہیں یہ دیکھیں دونوں طرف سے یہ اس طرح کی ہوتی ہے کیرم کی گوٹ کی جارہ اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح کی ہے یہ کافی چکنی سی اور چاروں طرف سے کلر اس کا بڑاون سا ہوتا ہے اور یہ ایک بڑے سے پھلی کے اندر یہ ہوتی ہے اس کو پہاڑی املی کہتے ہیں چلتے ہیں اس کے بینفیٹ کے بارے میں بات کرتے ہیں اور پہاڑی املی بیسکلی سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے اس میں کام کرتی ہے وہ ہے باڈی پین یعنی کہ جسم کے درد کے لیے یہ بے تہاشا فائدہ مند ہے جسم کا کسی بھی قسم کا درد ہو گھٹنے کا درد ہو کمر کا درد ہو جسم میں پورے جسم میں درد رہتا ہو ہمیشہ اکثر لوگ ہوتے ہیں ان کے پورے جسم میں درد رہتا ہو رات کو سوتے ہیں صبح اٹھتے ہیں بہت زیادہ پینفل رہتا ہے بہت ہی کاہل ہو جاتے ہیں لوگ اٹھنے میں پرابلم ہو رہی ہوتی ہے اس ٹائپ کے لوگوں کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ چیز ہے یہ پہاڑی املی اس کا استعمال کریں دوسرا اس کا فائدہ شگر پیشنٹ کے لیے یہ شگر لیول کو بڑا کنٹرول کرتا ہے اور اس کو اگر مستقل استعمال کریں تو یہ آپ کے باڈی میں جانے کے بعد یہ آپ کے شگر لیول کو آہستے آہستے کنٹرول کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر انسولین یا دوائیاں جو آپ لے رہے ہیں وہ آہستے آہستے کم ہونا شروع ہو جاتی ہیں تو یہ پھر ایک ٹائم پہ آ کر صرف اسی پر ہی فوکس آپ کرتے رہیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی طبیعت بہتر رہتی ہے شگر کی وجہ سے اکثر ہمارے جسم میں درد ہوتا ہے یا پیروں میں سنپن آ جاتا ہے یا پٹھوں میں کمزوری آ جاتی ہے کھڑے رہے ہیں تو تھک جاتے ہیں جلدی سے بیٹھنے کا دلچارہ ہوتا ہے اس ٹائپ کی جو پرابلم ہوتی ہے یہ پٹھوں کی مضبوطی کے لیے بھی بہت بہترین ہیں اور آسابی کمزوری جس کو ہم کہتے ہیں اس کے لیے بھی بہت بہترین ہیں چلتے ہیں سب سے پہلے میں آپ کو بریک میں جانے سے پہلے اس کا طریقہ کار بتا دیتا ہوں تاکہ اس کو آپ بنائیں گے کیسے ٹھیک ہے اور یہ استعمال کیسے ہوگا اس کو پنساری کی دکان پر آپ جب جائیں گے یہ خود پیسنے کی کوشش مت کیجئے گا اس لیے کہ کافی سخت پھل ہوتا ہے یہ سخت قسم کے بیج ہیں یہ سمجھ لیں پھل نہیں ہے بیج ہے تو اس کو صاف کر کے اور پنساری والے جو ہیں آپ کو پاورڈر بنا کر دی دیں گے اور پنساری کی دکان سے ہی آپ نے پانس سو ایم جی کے کیپسول لے لینے ہیں پانس سو ایم جی کے کیپسول لے لینے ہیں خالی کیپسول اور اس کا پاورڈر بنا لینے ہیں سمجھ لیں آپ نے سو گرام کا پاورڈر بناوا لیا ہے اس کو لے کر اور اس کیپسول لے لیے خالی اور اس خالی کیپسول میں اس کی پاورڈر کو بھر لیں ٹھیک ہے بھرنے کے بعد اس کا طریقہ کار استعمال یہ ہے کہ صبح ناشتے کے ایک گھنٹے بعد اور رات کے کھانے کے ایک گھنٹے بعد روزانہ آپ نے لینا ہے اور یہ آپ دیکھئے گا جسم کے درد کے لیے بہترین ہے اور اگر شوگر کے لیے آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہی کیپسول بنا کر اور یہ کھانے سے ایک گھنٹے پہلے رات صبح ناشتے سے ایک گھنٹے پہلے رات کھانے سے ایک گھنٹے پہلے اگر دوپیر کا کھانا بھی آپ کھاتے ہیں تو دوپیر کے کھانے سے ایک گھنٹے پہلے تین ٹائم یہ آپ لیں گے اور انشاءاللہ دیکھئے گا اس کا بہت فائدہ ہوگا اچھا کھانے سے پہلے لینے کا جو فائدہ ہے وہ زیادہ اثر کرتا ہے اپنی باڈی کے اندر جسم کے درد کے لیے بھی آپ کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو بہت ہی یعنی کہ آپ کی جسم میں جا کر یہ پٹھو پر پورے آپ کے جسم پر سب چیزوں پر بہت زیادہ افیکٹ کرتا ہے اور یہ آپ کو بہت ہلپ کرے گا آپ کی باڈی کو سٹرانگ رکھنے میں اور تمام جو تکلیف ہوتی ہے درد ہوتا ہے جسم کا اس کو نکالنے میں بہت فائدہ مند رہے گا اور انشاءاللہ اس کو آپ ٹرائے کیجئے گا اور بتائیے گا کہ یہ آپ کو کیسا لگا ٹھیک ہے ٹائم ہو گیا بریک کا چھوڑا سا بریک لیتے ہیں اور پھر واپس آتے ہیں